کچھ دیر میں اربین کیجریوال کی پیشی ہے راؤ زیبنیو کوٹ میں آج تیسری پیشی ہے مکھ منتری کیجریوال کی آج ایڈی ریماند ختم ہو رہی ہے ان کی آج کیجریوال کو نیای کھیراست میں بھیجا جا سکتا ہے یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے اور جو آثار ہیں وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ ایڈی ریماند نہ مانگے اور جوڈیشل کسٹڈی میں نیای کھیراست میں اربین کیجریوال کو بھیج دیا جائے آثار اس بات کے نظر آ رہے ہیں کہ آج اربین کیجریوال کو نیای کھیراست میں بھیجا جا سکتا ہے اور ادھر کیجریوال پر ایڈی سوطروں کے حوالے سے بڑی خبر آپ کو بتا دے کیجریوال کو جیل بھیجنے کے لیے کہہ سکتی ہے ایڈی سوطروں سے بھی یہ جانکاری مل رہی ہے آج ریماند مانگنے کی سمبھاونا ہے کم نظر آ رہی ہے ایسے بھی انہیں نیای کھیراست میں بھیجا جائے اس کی مانگ کی جا سکتی ہے اس بار جو خبر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق کیجریوال کو جیل بھیجنے کے لیے ایڈی کی طرف سے کہا جا سکتا ہے سوطروں کے حوالے سے یہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج ریماند مانگنے کی سمبھاونا ہے کم ہے اب تک کل دس دنوں کی کسٹڈی میں ایڈی کی ریماند میں رہ چکے اربین کیجریوال آج جب ایک بار پھر سے پیش ہوں گے تو فیصلہ کیا آئے گا یہ دیکھنا بہت مہتفول ہوتا ہے لیکن بڑی خبر ہمیں جو سوطروں کے حوالے سے مل رہی ہے وہ یہ کہ ریماند نہیں بڑھانے کی سمبھاونا ہے زیادہ پرابل ہے انہیں نیایک حراست پہ بھیجا جائے ایڈی کی طرف سے یہ بانگ کی جا سکتی ہے تو سی ایم کیجریوال کے آج ایڈی ریماند ختم ہو رہی ہے کھر دس دنوں تک وہ ایڈی کی ریماند میں رہ چکے ہیں سنیتا کیجریوال اس بیچ راؤز ایونیو کوٹ پہنچی ہے پچھلی بار کی طرح تھوڑی دیر میں دلی کے راؤز ایونیو کوٹ میں اروند کیجریوال کو پیش کیا جائے گا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیجریوال کی گرفتاری کے بعد اب تک ہوا کیا ہے 22 مارچ کو کیجریوال کو پہلی بار راؤز ایونیو کوٹ میں پیش کیا گیا تھا بحث کے بعد کوٹ نے کیجریوال کو چھے دن کی ریماند پر بھیجا تھا ایڈی نے دس دن کی ریماند حالا کی مانگی تھی اس کے بعد 28 مارچ کو دوسری بار اروند کیجریوال کو عدالت میں پیش کیا گیا تب راؤز ایونیو کوٹ نے چار دن کے لیے ریماند بڑھا دی تھی اب آج تیسری بار کیجریوال کی پیشی ہونے والی ہے اور آثار اس بات کے جتائے جا رہے ہیں کہ ایڈی ریماند نہیں مانگے گی اور ایسے میں اروند کیجریوال کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجا جا سکتا ہے